حلیلویہ 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 پربی ایشو مسئلہ کے تعریف ہو دھنیواد ایشو پرمیشو کے پریزنس میں آپ کا سواگت ہے آج کی صبح کے سمیں میں پرمیشو کا سبھی دھنیواد کریں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے دھنیواد ایشو حلیلویہ حلیلویہ تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو تیری مہمہ ہو وہ آدھر کے یوگی ہیں وہ پرشنشاہ کے یوگی ہیں وہ سروش شکتی مان پرمیشو ہے اس کی تعریف کریں اس کے نام کی مہمہ کریں اس کے نام کو اونچا کریں دھنیواد ایشو آج سبھی گریٹ فول ہارٹ کے ساتھ پرمیشو کا دھنیواد کریں حلیلویہ سبھی لوگ پرمیشو کی مہمہ کریں جو صبح کا سمیں پرمیشو نے ہمیں دیا ہے آج اس پرمیشو کی تعریف کریں پربو کا دھنیواد کریں حلیلویہ سبھی کہیں حلیلویہ ہر ایک جن ہر ایک جن پرمیشور کی پریزنس میں اس کی خجوری میں سبے لوگ آئیں اور تیار ہو جائیں اوہ دھنیوادیشو 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 تیری تعریف ہو تیری تعریف ہو دھنیوادیشو سچ بچے پرمیشور کے پریزنس ہمارے بیچ میں ہیں اور پرمیشور کے پریزنس ہیں پرمیشور کی خجوری میں ہیں جب ہم صبح کی سمیں اٹھ کر جب ہم پرمیشور کی خجوری میں جاتے ہیں اور پہلا اس تھان جب ہم پرمیشور کو دیتے ہیں تو پرمیشور کی خجوری ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے خالیلوئیہ لبیشو کی تعریف ہو آپ جانتے ہیں شیطان کس بات سے ڈرتا ہے خالیلوئیہ کتنوں کو پتہ ہے شیطان کس بات سے ڈرتا ہے پرمیشور کے خجوری سے ڈرتا ہے خالیلوئیہ اور وہ دوسٹ اور وہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ پرمیشور کے پریزنس میں رہے وہ نہیں چاہتا آپ کے ٹائم کو ختم کرنا چاہتا ہے سماپ کرنا چاہتا ہے شننا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ صبح کا سمیں آپ پرمشر کو نہ دیں خالیلوئیہ اسے پتا ہے کہ یہ دی روج بر روج صبح کے سمیں یہ اپنا سمیں صبح کا سمیں پرمشر کو دیں گے ہر ایک کام کرنے سے پہلے کسی سے بات کرنے سے پہلے اور کسی سے فور میں بات کرنے سے پہلے خالیلوئیہ بک پڑھنے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ پہلے ستان کسی دیتے ہیں پرمیشور کو دیتے ہیں کسی سے بات کرنے سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے آپ پہلے ستان کسی دیتے ہیں بولو پرمیشور کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں اس کے پریزنس سے پریم کرتے ہیں اس کی خجوری سے پریم کرتے ہیں تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ پرمیشور کے پریزنس میں نہ رہے ہیں ہمارا چھٹکارہ کیسے ہوتا ہے ہمارے جیون میں آشیشیں کیسے ملے گی ہمارے گھر بار میں آشیشیں کیسے آئیں گی اور وہ آشیشیں تو آئیں گی اور پر شیطان وہ آشیشیں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہتے ہو کہ پرمیشو کی آشیشیں وہ سرگ سے نیرنتر نیرنتر کانٹینیو لی آئے حالیلویہ تو پرمیشو کے پریزنس کو نہ بھولنا پرمیشو کی حجری میں بیٹھنا نہ بھولنا پربو کے نکٹ آنا نہ بھولنا پرمیشو مسیح کے سامردھی نام میں حالیلویہ کتنوں کو سمجھ میں آرہا ہے اس لئے آئیے ہر ایک جن پرمیشو کے پریزنس میں اس کی مہمہ کرتے ہوئے تھنیواد کا بلیدان چڑھاتے ہوئے اس کی استودی کریں اس کی مہمہ کریں اس کا تھنیواد کریں پرمیشو مسیح کے سامردھی نام میں تھنیوادیشو 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 سچ مچے پرمشیر کے پریزنس ہمارے بیچ میں ہے وہ موجود ہے ہالیلویہ آج کتنے لوگ آچھے آج پرمشیر کے پریزنس میں ہیں پرمشیر آپ کو دیکھ رہا ہے شیطان بیون دیکھ رہا ہے یہ تو پرمشیر کے پریزنس سے بیٹھا ہے کام کرنے سے پہلے اپنا سمیت تو یہ کسی کو دے نہیں رہا ہے نہ موبائل کو دے رہا ہے نہ اس کو دے رہا ہے یہ تو سیدھا پرمشیر سے کنیکٹ ہو رہا ہے اوہ ہالیلویہ پرمشیر کے پریزنس آپ کے جیون میں آنے دیجئے پرمشیر کے پریزنس میں آنا شروع کیجئے اپنا رہیت ہے اپنا دل اپنا سب کچھ پرمشیر کے آگے انڈیل دیجئے ہالیلویہ پربیشیر مسیح کے تعریف ہو پربیشیر مسیح کا دھنیواد ہو مسیح میں پربائیوں بہنوں اپنا من پرمشیر کے آگے لگائیے اپنی آنکھیں پربو کے اور لگائیے ہاں میں سمجھ سکتی آپ کے لائپ میں ہو سکتی بہت ساری پریشانی ہوگی آپ کہہ رہے ہوں گے کیسے لگاؤں جب آپ آوگے پرمشیر کے پریزنس میں اس کی حجوری میں آوگے تو وہ بندھن کو ٹوٹتے ہوئے دیکھو گے ہالیلویہ اس کی پریزنس جتنی بھاری ہوگی آپ کے جیون میں جتنا آدھیک کا پرمشیر کے پریزنس میں بیٹھو گے جتنا جادہ پرمشیر کے پریزنس میں آوگے اس کی حجوری میں آوگے پراتھنا کے دوارہ وچن پڑھنے کے دوارہ گیتوں کو گانے کے دوارہ ہالیلویہ پرمشیر کے تاریف ہو اور جتنا پرمشیر کے پریزنس آپ کے لائپ میں بھاری ہوگی بھاری ہوگی مطلب آتے جائے گی جیسے جیسے آپ پرمشیر کے سنگ بیٹھو گے اس کی نکٹ آوگے تو شیطان اتنا ہی دور جائے گا ہالیلویہ بیماری اتنا ہی دور جائے گی آپ بولتے ہیں بیماری کیسے چاہیں آپ بولتے ہیں یہ پریواری پروسماسیاں کیسے ختم ہوگی آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آششے کیسے آئے گی آپ کہتے ہیں سب کچھ سمادھان کیسے ہوگا آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک کیسے ہوگا آنسر ہے پرمشیر کے پریزنس آنسر ہے پرمشیر کی حجوری آنسر ہے سب کچھ کام کرنے سے پہلے صوبہ قسم میں پرمشیر کو دینا شروع کریں dedicate yourself to God حالیلویہ پرمشیر کے آگے اپنے آپ کو surrender کرنا اپنا حردہ پرمشیر کے آگے انڈل دینا ہو سکتا ہے problem ہے لیکن جب جیسے جیسے پرمشیر کے پریزنس میں آئیں گے آپ anointing کو لیں گے اب اس شیک کے دورہ وہ بندھن کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے حالیلویہ اس لئے آئیے ہم سب ہی ایک من ہو کر حالیلویہ پرمشیر کا دھنیواد کریں حالیلویہ اور دھنیواد کے ساتھ آئیے ہم سب ہی مل کر پربی ایشو کی تعریف کریں گے دھنیواد کریں گے اس کی مہمہ کریں گے دھنیواد ایشو کتنے لوگ تیار ہیں کتنے لوگ شیطان کو ہرانا چاہتے ہیں کتنے لوگ حالیلویہ اس اپنے آپ کے لائف میں جو problem اس پر جائونت ہونا چاہتے ہیں پربی ایشو مسیح کی تعریف و دھنیواد ایشو آج کے صبح کے سمیں آپ کے لئے خوشیوں کو لے کر آئے گا آپ کا ہردہ آنند سے بڑھ جائے گا او مر جائے گا ایشو مسیح کی سمبرتی نام میں دھنیواد ایشو آپ حالیلویہ آپ پرمشنر کے presence کو چاہیں گے آپ کا من کرے گا میں اور پراتنہ کروں آپ کا من آپ کا ہردہ کہے گا اور آتما میں اور پرمشنر کو اسے connect ہو جاؤں اور آپ کا پراتنہ کرنے کا آتما حالیلویہ پرمشنر آپ کو دے گا ایشو مسیح کے سمبرتی نام میں دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو تینک یو جیزس تینک یو جیزس ہر ایک جن پرمشنر کے presence میں اس کے حجوری میں اس کا رسپیٹ کرے آدھر کرے زمان کرے حالیلویہ پرمشنر کو پہلے ستان دے آج شیطان رو رہا ہوگا آج وہ ڈر رہا ہوگا ارے کیا ہو گیا یہ پرمشنر کے presence میں جانا شروع کر دی اب میں کیسے کام کروں گا اوہ حالیلویہ جو فتح پانا چاہتا ہے اپنے لائف میں اپنے جیون میں اپنے سرکنسٹنسز پر پرمشنر کے آگے سرنڈر کرنا شروع کر اور ہر ایک چیزوں کو پریز بیٹی گوڑ پرمشنر کے تعریف اس کی presence اپنے لائف میں آنے دو اس کی presence میں حالیلے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ اس کے presence میں اس کے حجوری میں آؤ اس کے نکٹ آئیشو کی سامرتی نام میں جیسا پرمشنر کا وچن کہتا ہے کہ ایک قدم میری اور بڑھا ایک بار آتا تو سہی پرمشنر کہتا ہے ایک قدم میرے پاس آجا دیکھ میں تیرے آگے دو قدم بڑھاؤں گا چار قدم بڑھاؤں گا پرمشنر کہتا ہے میں تجھے گھلے لگاؤں گا حالیلویہ کیونکہ پرمشنر آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ کو آششکی سے بھرنا چاہتا ہے آپ کو بلیسٹ کرنا چاہتا ہے اوہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو تینکیو جیزس تینکیو جیزس ہر ایک جن تعریف کرے بولو صبح کے سمئے کے لئے پرمشنر آپ کے نام کی مہمہ کرتے ہیں بولو پرمشنر میں نے سمرپن کر دیا ہے بولو پرمشنر میں نے کر دیا ہے آج کا سندر سمئے پرمشنر آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا آپ کو دیتا ہے اور ہر دن ایسا ہی ہوگا آج کہیں ہر دن ایسا ہی ہوگا شیطان کے مو پہ تماشا مارے اور بولو ہر دن میں صبح کی پراتنہ کروں گا ہر دن اکھے پریزن سے بیٹھوں گا ہر دن پرمشنر میں تیرے نکٹ ہوں گا پریز ویڈی گوڈ دھنیواد ایشو تیری تعریف ہو تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو تیری مہمہ ہو سروی شکتی مان پرمشنر کی تعریف کریں اس کا آدھر کریں اس کی مہمہ کریں اوہ دھنیواد ایشو تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو تینکیو جیزس تینکیو جیزس دھنیواد ایشو بولو پرمشنر آج کے دن کے لئے دھنیواد کرتے ہیں تینکس کرے دھنیواد کا بریدان چڑھائے مجھے نیا جیون دیا بولو پرمشنر آپ کا دھنیواد کرتے ہیں بولو پرمشنر مجھے پرمشنر پیتہ انگرہ دیا آج کے دن پرمشنر پیتہ اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں آج پرمیشن ایسا نگرہ دے کہ آج کا دن آج کا سمجھ سب بیسٹ اور آششی سے بھرا ہوا ہو اور میں آنندت رہوں یہ ایشو کی سمرتی میں بولو پربو تیرا دھنیواد تینکیو جیز بہت سارے آج کے دن کو دیکھنے پائیں صبح کے سمجھ کو دیکھنے پائیں خالیلوکن پرمیشن کا یہ گریس ہے ہم پر کہ آج ہم دیکھ پارے بولو آج وہ پرمیشن کا گریس ہے کہ آج کے صبح کو سمجھ کو دکھایا ہے اس کے لئے پرولو پرمیشن میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد کرتی ہو بولو دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو ہالیلویہ تیری تعریف ہو دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو دھنیواد کا بلیدان چڑھا ہے ہر ایک جن مو کھول کر پرمیشن کی ستودی کریں تھنکس کریں بھول جاؤ آپ کی لائپ میں کیا چل رہی ہے بھول جاؤ کتنی دکھا تکلیف ہے آپ پرمیشن سے کنیکٹ ہو جاؤ اس کے پریم سے بھر جاؤ اس کے پریزنس آپ کے لائپ میں آنے تو اس کے پریزنس سے بھر جاؤ اور تب اندکار کی شکتی جائے گی اور تب دشتتہ کے کام آپ کے لائپ سے جائیں گے ایشو کے سامرتی نامے ہانی اور نقصان کی آتما آپ کے لائپ سے جائے گی ایشو مسیح کے سامرتی نامے ہر ایک جن پرمیشن کے پریزنس میں دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو ہر ایک جن آج میں آپ سے کہتی ہر ایک جن پرمیشور کے پریزنس میں ہے کیونکہ آپ ہر ایک جن پرمیشور کے لئے پریشیس ہے بہت مولے ہیں دھنیوادی ایشو دھنیوادی ایشو تیری تعریف ہو تیری ستو دیو اوہ پرمیشو کی تعریف ہو تعریف ہو دھنیواد 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 حالیلہ ہر ایک جنہوں کو سنبالہ بچائے چھڑایا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشو آپ کا آتما موجود ہے اور جنہوں کو ٹچ کر رہا ہے شور ہے آج کے صبح کے سمیں میں پرمیشو حالیلہ آپ کی پریزنس موجود ہے ابھی تروں دھرنا چاہیں پرمیشو کے پریزنس میں رہے کیونکہ وہ آپ کو شور نہ چاہتا آپ کو بدلنا چاہتا ہے پرمیشو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے حالیلویہ دھنے وادیشو دھنے وادیشو اوہ پریز بیٹی گاڈ دھنے وادیشو ہم اس کے لائکنس کے پریزنس بیٹھنے کے لیکن پرمیشہ کے ایک گریس ہے ہالیلوئی کہ اس کے پریزنس میں ہم بیٹھیں گے پرمیشہ کا نگرہ ہے اس کی دیا ہے اوہ دھنے وادیشو دھنے وادیشو نگرہ دیا نگرہ دیا نگرہ طاقت دے شکتی دے سامرت دے آج جو ویک میں ہیں جو سکنس میں ویکنس میں آج ان کی کمجوری جا اور بل اور طاقت دے اس یہ وقت پر مشرک آتما ٹچ کرے یہ شکی سمرتی نام میں اوہ ربکھتھنا مشتر علبگدیر علبگدیر پریز بیٹی کار تھنے وادی شو تھنے وادی شو پویتر آتما اب شیک اترے آجانے بھاشر کے سپراتنا کرنے کا آتما دینا انگرہ دینا ترس کھانا اوہ جیزس جیزس جیز آج نئی نئے کام ہونے پا ان کے جیون میں میرے کل کی گوشنا کرتے ایشو کی سمرتی نام میں ادبت کام ان کے لائف کو ایشو کی سمرتی نام اور دیکھنے پائے اوہ تھنے واد آپ کے خجوری سے پیار کرنے لگے آپ کے پریزن سے پیار کرنے لگے یس لڑ یس لڑ یس لڑ یس لڑ پریز بیٹی کار تھنے واد ایشو تھنکیو جیزس میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں حالیلویہ پرمشور کے پریزنس میں حالیلویہ ایک بہت بڑی طاقت ہے پریز بیٹی کار شیطان اسی چیزوں سے ڈرتا ہے آپ کے لائف میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے آپ کے جیون کے گھر پریوار میں گربڑیاں ہیں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں آپ کے بچوں کے بات نہیں مانتے ہو سکتا نشے میں ہو سکتا آپ کا حزبن گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے حالیلویہ آپ کے ایکنجمنٹ ہوئی ہے لیکن اب وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے کیونکہ آپ بیمار ہیں وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے کہ آپ کا بہت گریب پریوار سے وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے کہ بہت سارے چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن حالیلویہ آپ کو پروان نہیں کرنا ہے آپ کو پرمشور پر من لگانا ہے پرمشور کے پریزن سے بھرپور ہونا ہے پیار کرنا ایشو کے سامردھی نامے کیونکہ پرمشور کہتا ہے کہ میرے لئے کوئی اسمبھا کام نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ مچے پرمشور کے لئے کوئی اسمبھا کام نہیں ہے آپ میرے جیون میں ہر ایک سامبھا کو سامبھا بنائیں گے وہ کب ہوگا حالیلویہ جیسے کہ پرمشور بات کرتا ہے حالیلویہ ہم پڑھیں گے پرمشور کے وچن کو دھنیواد ایشو اور داؤت کے لائپ میں دیکھتے ہیں اس کو ہر جگہ سے پرمشور شانتی دیتا ہے آرام دیتا ہے خوشی دیتا ہے اس کا ریزن کیا آتا ہے اتنی بڑی آششیں اور پرمشور خود اس کے بارے میں تسٹمنی دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے بچایا ہے تجھے شیپایا ہے تجھے شڑایا ہے تجھے بلسٹ کیا ہے آمین اور اس کے اور اس کو ہاتھوں کو پرمشور بیتا طاقتور بنایا ہے یدھ کرنے کے لئے اس شتروں سے یدھ کرنے کے لئے اور شتروں پر ویجائی بنایا ہے جیونت بنایا ہے آپ کے بھی شتروں ہیں وہ آتمک ہیں وہ کون سے دشت آتما ہے وہ بیماری ہے وہ پریشانی ہے حالیلویہ وہ بہت سارے سے شرمندی کی ہے پرمشور کہتا ہے میں تجھے جیونت بناوں گا میں تجھے دعوت کی جیسے تیرے ہاتھوں کو لڑنا سکھاؤں گا اور میں تجھے جیونت بناوں گا حالیلویہ پربیشو کے تعریف ہو پربیشو مسیح کا دھنیواد ہو سچ مچ میں کتنے لوگاں چاہتے ہیں کہ آپ حالیلیہ اپنے جیون ہے پریوار میں آششو کو دیکھیں کتنے لوگ چاہتے ہیں آپ کی کارلائف میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں یہ دی وہ آششو رکی ہوئی ہے حالیلیہ آپ چاہتے کہ آششو آئے تو آج ہر ایک جن آج کی بچن کو دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ سیکھ سکے کہ کیسے ہم کیسے ہم جیونت ہو سکیں کیسے ہم لڑائی لڑے کہ ہم جیونت ہو سکیں ہر ایک جو پریشانی آپ کے لائف پر اوپر آئی جاری آئی جاری آئی جاری اور آپ چھپ کر کے بیٹھیں بلکل بھی نہیں آپ کو چھپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے کر کے نہیں بیٹھنا ہے آپ کو ورک کرنا ہے پرمیشن نے آپ کو بھی کام دیا کرنے کے لئے جیسے کہ ایدن کی واتی کا میں پرمیشن نے آدم کو کہا کام کر اور اس کی رکشہ کر پرمیشن کبھی نہیں کہتا کہ تو کام مت کر ہمیں بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیا ایدن واتی کا میں آدم کو دیا ہوا کو دیا کام کرنے کے لئے تو آج وہ ہمیں بھی کام دیتا ہے کرنے کے لئے کس پر کام کرنے کے لئے اپنی آتمک لائف کے اوپر کام کرنے کے لئے وہ دیتا ہے ہالیلویہ ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے جو پربو نے ہمیں کام دیا ہے ہالیلویہ جیسے کہ بچے اسکول جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں اور وہاں ٹیچر انہیں سب کچھ بتاتے ہیں کلاس ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد جب گھر اسکول سے واپس آتے ہیں تو انہیں ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے ہالیلویہ جب ہم پرمیشر کے پریزنس میں اس کے حجوری میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم بائبل کے بارے میں بتا ہی جاتی ہے تو اسے سمجھنا سے سکھنا ہے پر پرمیشر کے وچن کیا کہتا ہے جو وچن ہم نے سکھا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں پرمیشر کے وچن کو اب ہم اسے کیا کرنا ہے اسی پر کام کرنا ہے کام کرنے کے مطلب اپنے آتمک جیون کے اوپر کام کرنا ہے اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک سانس چلتے رہے گی تب تک ہمیں اپنے اوپر اپنے آتمک جیون پر کام کرنا ہے ہالیلویہ تاکہ ہم جیونت ہو سکے ہم نیکس ٹو نیکس ٹو لیول میں جا سکے اچائیو پہ اچائیو پہ اچائیو پہ جا سکے پربیش مسیح کے تعریف ہو پربیش مسیح کا دھنیواد ہو سچ مچ میں ہمارا پرمیشور عدبود ہے اور وہ مہان ہے وہ سروش شکتی ایمان پرمیشور ہے پربیشور نے ہالیلویہ ہر ایک لوگوں سے بات کہ اپنے داستوں کے ساتھ بات کیا ان کو راستہ دیکھا ان کو بتائے کہ اب تمہیں کیا کام کرنا ہے انہیں ورک دیا اسائنمنٹ دیا اسائنمنٹ ہر ایک لوگوں کے لئے پربو دیتا ہے پریز بیٹی گون اور آپ کو بھی دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آج ہم کیوں فیلیور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ہومورک نہیں کرتے ہیں کے لئے فیل ہو جاتے ہیں ریسپونسیبیٹی کو لینے ریسپونسیبیٹی کو لینے کے لئے اٹھانے کے لئے فیل ہو جاتے ہیں جوب کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں کام کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں پویترتائی خولینیس لائف جیون میں جیون میں فیل ہو جاتے ہیں خالیلویہ آپ کا من بھٹک جاتا ہے آپ کے جنہیں بورے ویچار آتے ہیں آپ گلت سوچ ویچار کرنے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں غلط decision لے لیتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا ہومور کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا assignment کیا ہے اور اس وجہ سے آپ غلط decision لیتے ہیں یادی آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرو گے آمین پربیشو کے تعریف پربیشو کا دھنیواد کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس assignment کے بارے میں کتنے لوگ چاہتے ہیں پرمیشور کا کہ ہمارے لائپ میں ایکچولی کون سا کام ہے جو ہمیں روچ کر رہا ہے ہالیلویہ پربیشو مسیح کے تعریف ہو ہمیں ایک وچن پڑھیں گی پریز بیٹی کارڈ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہالیلویہ پربیشور آپ سبھی جانتے ہیں دوت کے بارے میں روچ سنتے ہو لیکن آج ہم کو بتانا چاہتے ہیں پربیشو نے اس کے جبردست assignment دیا تھا اور بڑا assignment دیا تھا سب کو assignment ملتی کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا ہالیلویہ لیکن وہ بڑا چھوٹا نہیں وہ جسی کی بڑا کام کرنا یعنی بڑا result دیکھنا چاہتے ہیں تو کام تو کرنا پڑے گا چھوٹا result کے پھر چھوٹا کرو پھر یعنی آپ چاہتے ہو great work کو دیکھنا دوت کاموں کو دیکھنا تو اس کے لئے آپ کو لگتار کام کرنا پڑے گا پربیشو کے تعریف ہو پربیشو کا دھنیوات ہو جس طریقے سے ہم داؤت کے لائف میں دیکھتے ہیں ڈیویڈ کی لائف میں دیکھتے ہیں ہالیلویہ اسے ایک assignment دیا گیا شمال نبی کو بتائے گیا اور کہا گیا اسے بھی شیک کر تیل سے مسا کر اب اسے شیک کیا گیا بچپن سے اسے چن لیا گیا اور کیا کرنے کے راجہ کونے کے لئے ایک جبردست assignment تھی اس کی کہ بچپن سے چن لیا کہ تجھے راجہ بننا ہے ہالیلویہ عمر چھوٹی تھی پر اسے میں راجہ نہیں بن سکتا تھا اب assignment مل گیا اب اس level میں پہنچنے کے لئے اسے work کرنا تھا اسے کام کرنا تھا کون سے جیون میں اپنے life میں اپنے اتمکتہ کے اوپر اپنے جیون میں ہالیلویہ اور اس نے کیا کیا exactly ویسے کیا پرمیشہ اسے training دے رہا تھا اسے بتا رہا تھا اب تجھے کیا کرنا ہے پرمیشہ اسے بتاتا ہے جو اپنے life کو dedicate کرتا ہے پرمیشہ اسے کام لیتا ہے جو پرمیشہ کی presence سے پیار کرتا ہے پرمیشہ اسے آگے لے کر جاتا ہے جو پرمیشہ کے حجوری میں روز بیٹھنا پسند کرتا ہے پرمیشہ کی تاریف ہو ہم پڑھیں گے پرمیشہ کی وچن کو سیکنڈ شیمیل چپٹر سیون ان ورس فرام ون جب راجہ اپنے بھون میں رہتا تھا یہ کون سا راجہ تھا یہ راجہ کون تھا یہ داؤد راجہ تھا پرمیشہ مسی کے تاریف ہو پرمیشہ مسی کا دھنیواد ہو خالیلویہ اور یہہوہ نے اس کو اس کے چاروں اور کے سب شتروں سے وشرام دیا تھا تب راجہ ناتان نامک بوشتکتہ سے کہنے لگا دیکھ میں تو دیو داروں کے بنے ہوئے گھر میں رہتا ہوں پرمیشہ کا سندگ تمبو میں رہتا ہے ناتان نے راجہ سے کہا جو کچھ تیرے من میں ہے اسے کر کیونکہ یہہوہ تیرے سنگ ہے پریز بیٹی گاڈ پربیشہ مسی کے تاریف ہو پربیشہ مسی کا دھنیواد ہو تینکیو جیسس آپ دیکھو پرمیشہ نے کیا دیا اسے شانتی دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں یہاں رہت ہو دیو داروں کے گھر میں اور پرمیشہ کا جو سندگ ہے وہ وہاں رہتا ہے خالیل اسی رات کی تاریف ہو دھنیوادیشو اسی رات کو یہہوہ کا یہ وچن ناتان کے پاس پہنچا جا کر میرے دست دا اسے کہے یہ ہو یہ کہتا ہے کیت کیا تو میرے لیے میرے نواز کے لئے جن میں اسرائیل کو مزریہ سے نکال لے آیا اس دن سے آج کے دن تک میں کبھی گھر میں نہیں رہا تمبو کی نواز میں آیا جایا کرتا ہوں جہاں جہاں میں سمجھ سے اسرائیلوں کے بیچ پھڑتا رہا کیا میں نے کہیں اسرائیل کے گوتر سے جسے میں نے اپنے پرجا اسرائیل کی چروہی کرنے کو ٹھہرایا ایسی بات کبھی کہیں کہ تم نے میرے لئے دیوداروں کا گھر کیوں نہیں بنوایا اس لب تُو میرے داستاوس سے ایسا کہے سنو کا یوائیو کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے بیڑ شالہ سے بیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرنے سے اس منصہ سے بھلا لیا کہ تُو میرے پرجا اسرائیل کا پردھان ہو جائے اور جہاں کہیں تُو آیا گیا وہاں وہاں میں تیرے سنگ رہا اور تیرے سمجھ شتروں کا تیرے سامنے سے ناش کیا ہے پھر میں تیرے نام بڑے بڑے لوگوں کے ناموں میں کہ نام سے مہان کر دوں گا اور میں اپنی پرچا اسرائیل کے لئے ایک ستھان ٹھہراؤں گا اور اس کو ستھیر کروں گا کہ وہ اپنے ستھان میں بسی رہے گی اور کبھی چلائے مان نہ ہوگی اور کٹھل لوگ اسے پھر دکھ دینے نہ پائیں گے جیسا کہ وہ پہلے ہی کرتے تھے گیارہ وچن میں پڑھتے ہیں برن اس سمیہ سے بھی اب سبھی جب میں اپنی پرچا اسرائیل کی اوپر نیائی ٹھہراتا تھا اور میں تجھے تیرے سمسط شتروں سے وشرام دوں گا کہتا ہے کیا کہتا ہے تجھے سارے سمسط شتروں سے وشرام دوں گا یہ ہوا تجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہوا تیرا گھر بنائے رکھے گا آمین سبھی کہیں آمین ہالیلوئیہ پرمیشن یہاں پر کہتا ہے تیرے پرمیشن تیرا گھر کو بنائے رکھے گا یہاں پر کونسی گھر کی بات کی جاری ہے پرمیشن کی تاریف اور پرمیشن کا دھنیواد دو پرمیشن اس کے گھر کو بنائے گا دو بات یہ کو ہم دیکھتے ہیں ہالیلوئیہ اس کے گھر جو اس کا بیٹا بھی آتا ہے اور جو اس کا گھر کو بنائے رکھے گا وہ آگے جاتے جائے گا جاتے جائے گا پرمیشن کی تاریف وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں کبھی پیچھے نہ ہٹے گا جب تیرے آئیو پوری ہو جائے گا اور تو اپنے پرخاؤ میں سو جائے گا تب میں تیرے نیج ونش کو تیرے پیچھے کھڑا کر کے اس کے راج کو ستھر کروں گا میرے نام کا گھر وہ ہی بنوائے گا اور میں اس کے راج گدی کو صدہ ستھر رکھوں گا میں اس کا پیتا ٹھہروں گا اور وہ میرا پتر ٹھہرے گا یادی وہ ادھر میں کرے تو میں اسے منشیوں کی یوگی دنڈ سے اور آدمیوں کی یوگی مار سے تار نہ دوں گا پرانتو میری کرونا اس پر سے ایسی نہ ہٹے گی جیسے میں نے شول پر سے ہٹا لی تھی اور اس کو تیرے آگے سے دور کیا تھا ورن تیرا گھرانہ اور تیرا راج یہ میرے سامنے صدہ اٹل بنا رہے گا تیری گدی صدہ بنے رہے گی ان سباتو اور ان سب درشن کے نصور ناتان نے دعوت کو سمجھ دیا کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پریز بیٹی گوڈ یہاں پر ہم پڑھتے پہلی بات کے پرمیشن نے دعوت کو چاروں اور سے شانتی اور وشرام دیا یہ وشرام کیوں ملی یہ شانتی کیوں ملی اتنے سالوں سے وہ پرمیشن کے خجوری میں بیٹھتا تھا پریزن سے بیٹھتا تھا خالیلوئیہ دیکھو آپ کہتے ہو اچھا اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے پراتنا ہو رہی ہے اس کے گھر میں کیسے انٹری ماروں کیسے اس کو دکھ دوں کیسے بیماری لاؤں کیسی پربلم کروں کیسے سب کچھ ختم کروں یہ دوست دیکھنے آتا ہے یہ دل لگاتار آپ کے گھر میں پریر چل رہی ہے آپ صوبہ پرمیشن کے پریزنس میں آپ ویتیت کرتے و ٹائم سپین کرتے ہو پرمیشن کو اپنا سمیہ دیتے ہو رو جانا بیٹھتے ہو خالیلویہ تو دوستر شکتی کیا کرے گا وہ شیطان آئے گا چیک کرنے پر وہ انٹری نہیں کر پائے گا اسے پتہ چل جائے گا یہاں سے تو آگ نکل رہی ہے ویدی سے تو آگ نکل اس کی پراتنا ہے تو لگاتا ہے یہ تو مطلب سٹرونگ ہوگی پرمیشن کے پریزنس ہے اس کی اتنی بھاری ہے کہ مجھے گھر میں انٹری نہیں مل پا رہی ہے خالیلویہ گھر میں کیا آپ کے گھر میں ایون آپ کی اوپر بھی انٹری نہیں مل پا رہی ہے اب آپ بولو گئے کہ گھر میں ہی پریئر کرتے ہیں ٹھیک ہے خالیلویہ آپ پریزنس سے بیٹھے ہو پرمیشن کے تاریخ جب آپ گھر سے باہر نکلو گئے تو آپ پر اٹیک نہیں کرے گا پرمیشن ہے دو باتیں کہتا ہے ایک آپ جو اس گھر میں رہتے ہو وہاں پر روجانا پرمیشن کے پریزنس میں آنا بیٹھنا پراتھنا کرنا ہے خالیلویہ پر کیسے اپنے ہردے کھول کے سچائی کے ساتھ خوشی کے ساتھ آنند کے ساتھ جو پرمیشن کہتا ہے کہ یہ والا جو گھر ہے ہردے ہیں اس میں میں آواز کروں گا پرمیشن اس گھر کو کہتا ہے میں صدی استھیر کروں گا خالیلویہ پرمیشن کے تاریخ ہو اور اس کو بھی کہتا ہے شانتی دوں گا کئی لوگ کہتے ہیں میرے من میں شانتی نہیں میرے من میں یہ چنتہیں آتی ہیں وہ آتی ہے یہ ہوتا ہے یہ پرمیشن دونوں کی بات کرتا ہے خالیلویہ میں اس گھر کے بھی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ چلا فیرہ کروں گا میں تجھ میں بسا کروں گا خالیلویہ تو یہاں پر پرمیشن رہنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں شانتی دوں گا پرمیشن کہتا ہے تمہارے ہید ہے میں شانتی دوں گا پرمیشن کہتا ہے جس گھر کے اندر رہوں گا اور چلا فیرہ کروں گا اس شمسی کے سامردھی نام میں حالیلوئیہ پربیشو کی تاریف ہو وہ شیطان آتا چیک کرتا ہے کہ کس کے گھر میں پریئر ہو رہی ہے اور وہ آگ جلتی ہے پھر وہ انٹری نہیں کر پاتا ہے حالیلوئیہ پربیشو کی تاریف ہو اور وہ آگ جو وہ لگا تار جلتی رہنے چاہیے وہ پراتنا کے گھر میں لگا تار چلتی رہنے چاہیے صدہ پرمیشر کی پریزنس میں آنا چاہیے روش صبح پرمیشو کی پریزنس سے بیٹھ ہوگے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی کسی بھلی وسطوں کی کمی گھٹی نہیں ہوگی جیسے کہ پرمیشو کا وچن کہتا ہے فیلپیو کے کتاب اور اس کا چار ادھیا ہے اور اس کا انیس وچن کو ہم پڑھیں گے حالیلوئیہ پربیشو کے تاریف آپ اپنی بائبل کو کھولیں اور پرمیشو کے وچن کو پڑھیں دھنیواد ایشو تینکیو جیزس حالیلوئیہ حالیلوئیہ دھنیواد ایشو اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں پرمیشو کے وچن کے فیلپیو کے کتاب اور اس کا چار ادھیا ہے اور اس کا ہم پڑھیں گے انیس وچن میرا پرمیشو بھی اپنے اس دھن کے انسار جو مہمہ صحیح مسیح ایشو میں ہے تمہاری ہر ایک گھٹی کو پوری کرے گا حالیلوئیہ کمی کو دور کرے گا اور گھٹی کو پوری کرے گا آپ کی کمی کیسے پتہ چلے گی جب آپ پرمیشو کے پریزن سے بیٹھیں گے اور گھٹی کو کب پورا کرے گا جب تب بھی آپ پرمیشو کے پریزن سے بیٹھیں گے حالیلوئیہ اس لئے صبح کی پراتنہ کی جاتی ہے تاکہ آپ ہر ایک جن ہر ایک لوگ پرمیشو کے پریزن سے بیٹھیں صبح کی پراتنہ کریں حالیلوئیہ اور کبھی بھی پرمیشو سے الگ نہ ہو جودہ نہ ہو شیطان اس لئے تو کہتا ہے کہ شیطان کھوج میں رہتا ہے کہ کسے فائل کاؤں کسے برباد کر دو کسے تباہ کر دو ان لوگوں کو اپر اٹیک کرتا ہے جو پرمشک کے پریزن سے پیار نہیں کرتے ہیں جیسے جیسے آپ پرمشک کے پریزن سے بیٹھو گی پرمشک کے پریزن آپ کے لائپ میں آئے گا آئے گا آئے گا بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا اور اسی لیتے سے آپ اپنے جیونوں میں اپنے پہلے اندر آپ اپنے آتما میں آپ شانتی کو محسوس کرو گے ہلکا پن دکھو گے آپ بڑھتے جاؤ گے آپ کا من کرے گا اور پر پراتھنے کرو آپ کا من کرے گا یعنی دکھ تکلیف آئیں گے پر آپ کا وشواس بڑھے گا آپ کی آشائیں بڑھیں گے ایشو کی سامرتھی نامے اور آپ پرمشک پر بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ گے اور آپ بولو گے کہ یہ نہیں میں پراتھنے کروں گا پرمشک سچ اچھ میری سب کچھ کیسے پوری کرے گا اپنے اُس دھن کے انوسار آپ کا دھن کیا ہے پرمشک کے پریزن سے بیٹھنا ہالیلویا وہ دھن کماؤ گے تب ہی تو آپ آششیت ہو گے آپ کو کچھ لینے کے لیے کھردنے کے لیے کھرچ کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے پھر وہ آتے ہیں جو بھی آپ کے پیسے آتے ہیں پھر آپ کھرچ کرتے ہیں آپ اپنی جردوں کو پورا کرتے ہیں ایسے ہی وہ مہیمہ کو دھن کو پانے کے لیے آپ کو پرمشک کے پریزنس میں ارن کرنا ہے کمانا ہے اُس کے پریزنس سے بیٹھ کر اُس کی خجوری میں بیٹھ کر پریزنگ کر کے دھنے واد کا پلیدان چڑھا کے ستوتھی کر کے ورشپ کر کے مہیمہ کر کے گیت گا کے پر بھی یہ شیومنسی کے سمرتھینا میں اُس کے بعد اُس کی پریزنس بڑھے گی بڑھے گی وہ دھن آپ کمارے ہو وہ مہیمہ آئے گا وہ مہیمہ کا دھن اپ کے لائپ میں آئے گا اور اُسی چیزوں سے آپ کی خرق گھٹی کو پربو پورا کرے گا جتنا آپ بیٹھو گے جتنا اُس کے قریب ہوگی اُتنا ہی آپ آدمہ میں تو بڑھو گی پر ساتھی سا پرمشک اپ کے لائپ میں اپ کے گھر میں اپ کے پریوار میں سب کچھ صحیح کرے گا تھی ورودی طاقتیں آئیں گے تو اُس کا من کو چینج کر دے گا آپ دے دیکھا کہ داؤد کی اوپر شاول آٹیک کرنے آ رہا تھا پر مہیمہ کا دھن اُس کے اوپر جادہ تھا کیوں کیونکہ داؤچ ہو تھا وہ پرمشک کے پریزنس کو پیار کرتا تھا بیٹھتا تھا اسے بیٹھتا نہیں تھا وہ سچ مچے پیار کرتا تھا اور جیسا پرمشک کا وچن کہتا تھا جیسے وہ پرمشک چاہتا تھا ایکزیکٹلی ویسے ہی کرتا تھا اس کو اسائنمنٹ ملا تھا اسے کام ملا تھا اور اسے کرنے کے لئے لگا تھا پریاسرت رہتا تھا تھکتا نہیں تھا گھبراتا نہیں تھا کتنا اسے بھانگنا پڑا کتنا دوڑنا پڑا وہ تھکا نہیں وہ چلتے ہی گیا کیوں وہ نہیں تھکا کیوں نہیں ہارا کیوں نہیں ڈڑا کیونکہ پرمشک کے پریزنس میں تھا آپ بیماری آتی دیکھو داؤد بھاگ رہا تھا ہالیلوئیہ کون پیچھا کر رہا تھا شیطان پیچھا کرتا ہے لیکن آپ ڈڑھیں گے نہیں داؤد کے سامن ڈڑھیں گے نہیں بلکہ للکاریں گے اس کو ایشیو کی سمرتی نام اے شیطان دور ہو جا آپ کو پتا آپ کا آتما کو پتا ہے کہ میں پربو کے پریزنس سے بیٹھتا ہوں میں پربو کے نکٹ جاتا ہوں میں نے کوئی غلط چیزیں نہیں دیکھا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے جھوٹ نہیں کیا میں نے گھات نہیں کیا میں نے غلط کام نہیں کیا میں نے چوری نہیں کیا میں نے گالیاں نہیں نکالی میں پرمیشری کے پریسنز پہ رہا میں نے شوشل میڈیا کے تھرو میں نے موبائل کے تھرو شوشل میڈیا کے تھرو پاپ نہیں کیا ہاں دو نردوش ہے حالہ تو پویت رہے ہیں اور اسی طرحیقے سے حالہ آپ کا پتہ چلے گا پرمیشری کہتا ہے اس دھن کی مہمہ کے قیلوں سار آپ کے ہر ایک گھٹی کو پورا کرے گا دھن آپ کو کمانا ہے وہ کیسے مہیمہ سعید وہ آپ کو ارن کرنا ہے پرمیشور کے پریزن سے بیٹھ کے چرچ جا کر سنگتی کر کر پراتنہ کر کر ورشپ کر کر ناچ کر کھوٹ کر تہلیباد کا پلی دان چڑھا کر اور جب آپ ایسا کرتے ہو جب اس کے پریزن سے بڑھتے ہو تو وہی چیز آپ کے لائپ میں کام کرتی ہے خالیلویا پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ کمان کرتے ہیں دوستات مجاتی ہے پھر جب مانگتے ہو پرمیشور سے تو وہ پرمیشور دے دیتا ہے آپ کھرچ کر رہے ہو اس کام کو تو کر رہے ہو لیکن اب کیا کر رہے ہو پرمیشور سے تو وہ کب ملے گا جب آپ لگا تھا پرمیشور کے پریزن سے بیٹھو گے خالیلویا اور اپنے آپ کو پربو کے لئے سرنڈر کرو گے سمرپن کرو گے دیڈکیٹ کرو گے تب پرمیشور کے جن میں کام کرے گے یاد رکھیں پرمیشور نے آپ کو اسائنڈمنٹ دیا کام دیا ہے کیا ہے وہ پہلا کہ تم میرے لئے پویتر بنے رہنا کیا دی اپنے دھار کے کاموں کو پورا کرتے جاؤ ایک دن نہیں رول پربو کے پیچھے چلنا یہ اسائنڈمنٹ ہے انتیم سانس تک چلنا یہ جب اردست اسائنڈمنٹ ہے کئی لوگ کر پاتے کئی لوگ نہیں کر پاتے تھوڑا میڈل میں کرتے تھوڑا کم تھوڑا جیادہ آپ رو جانا پربو کے پریزنس میں جائیں رو جانا بیٹھیں اور جیسے جیسے بیٹھ ہو گئے آپ کا ایزی ہو جائے گا سب کام آپ کو اچھا لگے یہاں آپ کو پھر جیادہ تکلیف نہیں ہوگی پربو کے پریزنسے بیٹھا ان کو ہی تکلیف ہوتی ہے جو کبھی بیٹھا نہیں ان کو وچن پڑھنے میں بھاری لگتا جو پڑھتے نہیں آدھتے نہیں اس مسیح جیون میں آدھتے ہونا جروری ہے تاکہ آپ اس آششوں کو لے سکو تب ہی تو کہتا ہے کہ دعوت کے گھر میں وہ آششیں صدا بنے رہے گی سیکنڈ شیمون میں ہم پڑھتے ہیں خالیلویہ اور اس کا ساتھ ادھیا ہے پربیشو مسیح کے تاریف ہو دھنی وادیشو THANK YOU JESUS یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ساتھ ادھیا ہے اور سیکنڈ شیمون چپٹر سیون این ورس الیون ورن اس سمیہ بھی جب میں اپنی خالیلویہ پربیشو مسیح کے تاریف ہو دھنی وادیشو یہاں پر پڑھتے ہیں ورن اس سمیہ میں بھی جب میں اپنی پرچاہ اسرال کے پر نیائی ٹھہا جاتا تھا اور میں تجھے تیرے سمجھ سے شطروں سے وشراہم دوں گا یہوہ تجھے یہ ابھی بتاتا ہے کہ یہوہ تیرا گھر بنائے رکھے گا ہالیلوئی آج خوش ہو جائیے آج اندیت ہو جائیے پر مشروہ کہتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا گھر کو بنائے رکھے گا پر اس کے لئے ایک شرط ہے روز پربو کے پرہزے سے بیٹھنا پربو کے نکٹانا پراتنا کے دورا ورشپ کے دورا سنگتی کرنا چیرچ جانا فاسٹنگ میں رہنا پہترتائی میں چلنا یہ ہمارے اسائنمنٹ ہے ہمارے ورک جو میں دیئے گئے ہیں خالیلوئی آج کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پر مشروہ کو آنندت جیون دینا چاہتا ہے خالیلوئی آج بلیس کرنا چاہتا ہے پربیشو کے تعریف ہو اس کے پریزنس میں آئے اس کے وچن کو آپ پڑھتے ہو تو اسے ایسپٹ کرے اور اس کے نسار چلنے کے ملائک کو سرندر کرے جیسے داؤت نے کیا اسائنمنٹ جبردست تھی راجہ کی تھی چھوٹا تھا لیکن اس نے کام کرنا بند نہیں کیا شترو دبانے کی کوشش کی پر وہ ہار نہیں مانا وہ چلتا گیا پر مشروہ پر مشوہ رکھ کر شترو آئیں گے وہ ایسے مت سوچ رہا کہ شترو آئیں گے نہیں وہ چیک کرنے کی لئے آئیں گے پھر وہ تھوڑے مہینے گائب رہیں گے پھر بولتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے یہی چیزیں ہیں کئی بار آپ کمجور پڑ جاتے ہو کمجور نہیں پڑنا ہے آپ کو پر مشروہ کے پریزنس میں بیٹھ کر روز پربو کے پریزنس میں چلنا اور بڑھتے جانا بڑھتے جانا ایشو کی سامرتی نام میں خالی جی زند کمجور پڑتے ہو اس دن شتانہ ٹیک کرتا ہے آپ کو پر مشروہ کے وچن پر وشواس کرنا روز پر مشروہ کرنا روز پربو کے نیکٹ آنا ہے حالیلو اور تب دیکھو کہ پر مشروہ کے کام کو اپنے لائپ میشو کی سامرتی پربو کہتا ہے تیرے گھر کو میں بنایا رکھوں گا یہ آپ کے گھر کو بنایا رکھے گئے کہ یہ آپ اس گھر کو بنایا رکھو گے تو پر مشروہ کہتا ہے میں تیرے گھر کو بنایا رکھوں گا تیرے جن میں سب کچھ ٹھیک کروں گا آپ پر مشروہ کے کیا آپ یہاں پر یہ مندر ہے پر مشروہ کہتا ہے میں یہاں واس کرتا ہوں اس کی گھر کو بنائی رکھو جائے اسینمنٹ bijے اس کو کام کو پورا کرو اس کے پیچھے چلو ہر ایک جن کو پربو کہتا ہے سیہے پاسٹرو کوئی نہیں کہتا ہے ہر ایک جن کو مرہ پوطر بنے رہنے گے یہ ایک بڑی اسینمنٹ ہے پربو کی پیچھے چلنا ایک بڑی اسینمنٹ ہے چاہے شترہ دبائیں تو بھی تو پیچھے نہیں ہٹتا ہے یہ بھی بڑی اسینمنٹ ہے کہ آپ کو کیسے پربو کے پیچھے چلنا ہے آپ کو بولیں گے چرچ مНет جا آپ کو بے لیں گے تو پیچھے ہٹ جا نہیں اسائنمنٹ کو پورا کرنا آپ کا پیچھے چلنا پرمیشور کے جروں کے چٹو کے پاپ آئے گا آپ کے سامنے میں پر پاپ کے لئے اپنا جیون کو ڈیڈیکیٹ نہیں کرنا ہے سب پرمیشور کا اور پرمیشور کا اور پرمیشور کے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس کے سامرتی نامے ایک بہت بڑا چیلنج وہ شیطان لے کر آئے کہ آپ کا اسائنمنٹ کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ وہ اسائنمنٹ جب تک پورا نہیں کرو گے تب تک گریٹ اینٹنگ گریٹ بلیسنگ کو نہیں لے پاؤں گے اس لئے اس کو کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لائپ میں وہ آششے ایڈ ہوتے جائے گی ایڈ ہوتے جائے گی ایڈ ہوتے جائے گی کتنوں کو سمجھ میں آرہا پربو کے لئے پویتر رہنا پویتر بنے رہنا پربو کے پیچھے چلنا اور اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرتے جانا ہے وشواس میں جاتے جانا ایشو کے سمرتھی نام میں حالیلویہ پربیشو مسیح کی تعریفو آئیے خر ایک جن پر مشوہ کا دھنیواد کریں پربیشو کے تعریف کریں تھینکیو جیزس تھینکیو جیزس تھنیواد ایشو سر وشکتی مان پر مشرم آپ کا دھنیواد کرتے تیری تعریف کرتے استودی کرتے تھینکیو جیزس پربیشو کے تعریف آئیے پہلے ہم پراتنا میں جانے سے پہلے ہم گواہیوں کو سنتے ہیں گواہیوں کو سنتے اور میرا وشوا سے گواہی کو سننے کے طرح بہت آشیشت ہوں گے بلیسٹ ہوئیں گے آمین پربیشو کے تعریف اور ایک گواہی جب آپ سنیں گے جو پر مشرم ادبوت کام کیا ہے تو آپ اپنے جیون میں بھی اس ادبوت کاموں کو دیکھو گے حالیلویہ آپ کے جیون میں گواہییں آئیں گے ایشو مسیح کے سمرتھی نام میں حالیلویہ دھنے وادی ایشو سب کو جی ایم سی کی میرا نام مینہ ہے اور میں چنڈیگڑ کی رہنے والی ہوں یہ میری سسٹر ہے اور ان کا نام ہے کیرن جی گوداسپور سے آئی ہے ان کا بیٹا میرے پاس سنارچ میں آئے تھا اور میں ان کو یہاں پہ لے کے آئی جھرچ میں اس کے بہت زیادہ فنگس کلویری ہو گئی تھی اور وہ جادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھی پاسٹر جی سے میں نے پراتھنا کرائی اور لگایا اور اب جی گواہی خود ہی دیں گے اپنے مجھ سے سب کو جی ایم سی کی میں گوداسپور سے ہوں میرے نام کیرن ہے میرے بیٹے کی پانک پارس کی اور پانکس دونوں کی گواہی ہے پانکس پیکشن تھا دونوں پیڑے کو ہی تھی لیکن بہت جازہ تھی پوری سردیاں لوگ تو کپڑے ڈالتے ہوں گے نا لیکن میرے بچے نے انڈر شرٹ میں پوری سردیاں گجاری میں نے بہت میڈیسین کھلائی لیکن بچوں کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا میں بہت ہوتی تھی میں دعا بھی کرتی پراتھنا بھی کرتی تھی لیکن میرے سے پتہ نہیں نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی پھر میں نے سسٹر سے بات کی کہ میرے بیٹے کے ایسی ایسی پروگلم ہے تو سسٹر نے بولا میرے پاس لے کیا اور میں اس کو دیتی باستر جی کے پاس لے کے جاؤں گی تو پہلے تو اس کے پاپا مانتے نہیں تھے کہتے کہ نہیں جانا بچہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے ان کے بھی کوئی پروگلم ہو گئی جب بڑھنے والی فنگس فیکشن ہے تو کیا ہوگا پھر بچے نے جیدوی کی پتہ نہیں پربو کی مرچی تھی بولانے کی بچہ آیا تیرہ مارچ کو لے کے آیا وہ سسٹر جہاں پہ لے کے آئی دیتی پاس تجینین کے اوپر لے ہن کی انوانٹی کو اوئل لگایا پھر دوارہ اگلے سنڈے کو بھی یہاں پہ آیا تو پھر وہ گھر گیا اس کے بعد اس کو بھی آرام مل گا اور دو جو گھر میں تھا وہ یہی بھی نہیں آیا تھا وہ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا پرمیشو کے نام کے لئے مہمہ کے لئے اس گوائی کے لئے زور سے تالیوں سے پرمیشو کا تنیب واد کری شکل ٹھیک ہو گیا ہلیلویا اور آپ کو کیسا لگتا ہے کہ پرمیشو نے ہیل کیا جیتے ڈاکٹروں نے کر پایا لیکن پرمیشو نے چھتکا را دیا پاس جی بہت اچھا لگ رہا میں اپنے پسی بیان نہیں کر سکتی جمع بچوں کو اپنے پھرے ڈالتے ہیں اچھے پیانتے ہیں پوری سردیاں انہیں رضائی بھی نہیں اپنے 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 اوپر کوئی کمبل تکنی لیا ایسے ہوتے تھے تو میرا من بہت دوکی تو میں بہت روتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی حالت دیکھنے پوری بوڑی ایسے ہوگی تھی بچوں کی کہ میں خود دیکھنے ہی پاتی تھی پر جب آپ کا نانٹی کوئل میں نے بچوں پر لگایا تو پوری طرح بچے اچھی ہوئے خالیلویا ہاں میں گواہی دینے کے تو آئی ہوں پر لیکن میں پربو ہی لے کے آئے میری کوئی جوجنہ نہیں تھی آنے کی میں نے بہت کوشی کی گھر میں لڑائی بھی پڑی کہ ہاتھ بند بولتے تھے کہ نہیں جانا کہ ابھی بچوں کو چھٹی ہیں بھی نہیں ہیں تو بچے کی پڑائی بھی کینسل مطلب کی جہر کو آگٹ آ رہی ہے تو کی نہیں جانا میں نے بولا پربو میں نے جانا میں کو نہیں پتا تو کیسے لے کے جائے گا خود ہی انہوں نے می کو بیر دیا میں چار بزے بس پہ گٹی اور آٹھے ہو جہاں پہنچ گئے اور سیسٹر کے ساتھ آج جاؤں دکٹر کیا کہتے ہیں جب آپ دکھاتے تھے ڈاکٹر کیا کہتے تھے بولتے دے کہ جی کسی کے ساتھ تچو ہے تو اس کے بیائی سے انفیکشن ہو گیا تو اس لئے ہوا ہے تو ابھی جی اگر ڈاکٹری ہوتا اگر بچوں کے جیسے کرونا تو وہ سبھی کو فیلتا ہے اگر وہ فیلنے والی تھی تو میرے کو کیوں نہیں ہوئی جا میرے ہس بیڈ کو کیوں نہیں جا اس سیسٹر کے بچوں کے پاس کیوں نہیں ہوئی ان دونوں کے بچوں کو کو ہی بس تھی وہ بلی پروبلم بلکل چنگا چھوٹکارہ دے دیا ابھی پڑھنے میں بھی بہت انٹیلیجنٹ ہے جب سے گیا پڑھتا اچھا سا بات پاہتا بلکل اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دوسروں لوگوں کو جو پرمیشنے ہیل کے بشواس میں بنے رہے پربو سب کچھ کر سکتا یہ پنگز ہے جو اس کا دوسرا بردر تھا وہ پریئر کروانے انوائنٹنگ آئل کے ساتھ یہاں پڑھایا تھا پڑھ یہ گھر پڑھتا یہ گھر پڑ ہی ہیل ہو گیا تھا ہالیلویہ پرمیشنے کا بچہ ہم کہتا ہے کہ تو بشواس کرو گے تو پرمیشنے کی مہمہ کو دیکھو گے distance is not a barrier آپ کہیں پرمیشنے کی کسی جگہ میں جب بشواس کے ساتھ جب آپ اسے ریسیب کرتے ہیں تو بیکھو پرمیشنے ہیت بھوٹ کام کیا اور بشواس کے ذارہ پرمیشن ان کے لائٹس میں کیا کیا ہم میرکل کیا عدود کاموں کو پرگٹ کیا آمین 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 جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو سکین کے ڈیسیز سے جو جن کو سکین کا ڈیسیز ہے وشواس کرو گے تو پرمیشنے کی مہمہ کو دیکھو گے آمین کتنے لوگوں کا وشواس ہے ہالیلویہ سلسکی نہیں ہر ایک روگ ہر ایک بیماریوں کے لیے یشو مسی کلوری کروز پر چڑھے اسے کوڑے پڑے گئے پر جب آپ پرمیشنے پر وشواس کرتے ہو تو پرمیشنے پر ہیلنگ کو ریلیس کرتا ہے وہ کیسے ملتا ٹریٹمنٹ ابھی براتنا کے ابھی وشیبیاں ایسے کرتے کرتے پرمیشنے پرشویتا ہے اور پوڑے ریتی سے ہیل کرتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشنے کی تاریف ہے یہ سب ایک سب ہی جن پرمیشنے کا دھنیواد کریں اس گواہیوں کے لیے یہ یشیو کے تاریف کریں تھنے وادی یشیو تھنے کت年 لوگ آج گواہی چاہتے ہیں کتنے لوگ پرمیشنے کی کاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کتنے لوگ اس گریٹ ارنائٹنگ کو لینا چاہتے ہیں ورکڑ کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے کل کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر ایک جن اپنے اپنے آپ کو سننڈر کریں پرمیشنے کہتا ہے کہ میں تیرے گھر کو بنایا رکھوں گا پرمال لمشہ کی پرازات سے بیٹھنا شروع کریں اس کے ان پیache آؤٹ گیں اور پرمال جن میں سب کچھ ٹھیک کرے گا پورا کرے گا اور اپنے گھر کو بنایا رکھے گا میں شہر میں کسی بھی بلی بست کی کمی گٹی نہیں ہوگی میں نے میرے جیوان میں ٹھیک میں کسی بلی بست کی کمی گٹی نہیں ہوگی میرے پریوار میں میرے بچوں میں جس کے بچے کہیں میرے عزبان کے اللہ پہ میں میرے وائپ کے اللہ پہ میں میرے پریوار میں میرے ماتا پیتا کے جیون میں میرے گھر میں کسی کے بھی جیون میں کمی گھٹی نہیں ہوگی اسیو کہ سب سب کچھ پورا کرے گا پربو کہتا ہے اور انایٹ کرے گا آشش دے گا اسیو کہ سمرتی نامے کیونکہ پرمیشہ آپ کو آشش دینے کے لئے بلاتا ہے ہالیلویہ میں پراتنہ کرتی سیوہ پرمیشہ کاتما تش کرے ہر بندان ٹوٹ چاہے دشت آتما کے کام ختم ہو جائے پرمیشہ کاتما تش کرے آپ کو گواہی کے ساتھ کھڑا کرے آپ کو بلیس کرے پرمیشہ کچھ اڑانا چاہتا ہے ہر ایک جن پرمیشہ کے پریزنس میں ہے وشواس کے ساتھ آئے پرمیشہ کے خجورے میں آئے پرمیشہ آپ سے کہتا ہے کہ تیرے گھر کو بنایا رکھوں گا آشش دوں گا لگاتار میں تیرے گھر اور تیرے پروہ تیرے جیون میں آشش دوں گا تیرے کام میں آشش دوں گا تیرے بزنس میں آشش دوں گا پرمیشہ کے مہمہ کریں گے اس کے نام کے مہمہ کریں گے اس کے نام کو اونچا کریں گے جو لوگ گواہیوں کو سننا پرمیشہ کا دھنیواد کرے آج آپ کے جیون میں بھی وہ گواہیاں آ رہی ہیں آپ بلیسٹ ہو رہے ہیں آپ شائن ہونگے اشش کے سامرتے نام میں خالیلوئی اور آپ کے ہرے کام کھولیں گے اشش کے سامرتے نام میں آپ کے گھر آششیت ہوں گے آپ کے بچے آششیت ہوں گے آپ بلیسٹ ہونے جارہے ایشو کی سمرتی نام میں آپ آششیت ہونے جارہے ایشو کی سمرتی نام میں دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو ہم سبھی ایک من ہو جائیں ہالیلوئیہ میں پراتھ نہ کرتے ایشو کی سمرتی نام میں اور ایک بندھن ٹوٹ جائے میں پراتھ نہ کرتی اسی وقت آج کی صبح کے سمجھ میں اوہ دھنیواد ایشو تیری تاریف ہو تیری اسٹوٹی ہو تیری مہمہ پرمیشر کا آتما ٹچ کرے ایشو کی سمرتی نام میں نام میں حالیلویہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو تیری تعریف ہو تیری اسٹوٹی ہو ہر ایک بندن ٹوٹ جائے ایک دشت آتما کے کام ختم ہو جائے جب کے جب میں کاری کر رہے ہیں جو بیماری کو لے کر آ رہی ہے جو گھر کو توڑ رہی ہے برباد کر رہی ہے ایشو کے سمرتی نام میں میں پراتنا کرتا ہوں تھارت ایشو کے سمرتی نام میں جائے گیٹ آؤٹ ایشو کے سمرتی نام میں ایشو کے سمرتی نام میں پرمیشر کی پریزنس میں پرمیشر کا آتما ٹچ کرے گواہی کے ساتھ کھنا کرے ایشو کے سمرتی نام میں حالیلی اسی وقت جو بیمار ہے بلو اس کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں اس کے لہو میں جیون ہے بلو اس کا لہو مجھ پر آ گیا ہے بلو یہ ایشو مسیح کا لہو مجھ پر آ گیا ہے دھنیواد ایشو جہاں بھی پرابلم ہے اپنے ہاتھوں کو رکھیں ہیڈے کا ڈپریشن ہے اپنے ہاتھ رکھو دھنیواد ایشو پراتنا کرتی دھنیواد ایشو کی سمرتی نام میں گیٹ آٹ دوست آتما ہولی گوز فائر گیٹ آٹ میں پراتنا کرتی اجاد ہو جائے چنگے ہو جائے اسی وقت درد ہر ایک پین ہر ایک سکن کے ڈیسیز مرگی گیٹ آٹ ایشو کی سمرتی نام میں تجھے کمانڈ کرتی گلے کا درد نسک کی پرابلم جو کم جور ہے جو کہتے میرے ہنڈی یہاں سے نکل جاتی کہتے یہ پرابلم ہے گیٹ آٹ گیٹ آٹ گیٹ آٹ جو دبی یہ کھل جائے ایشو کی سمرتی نام میں چنگے ہو جائے اپنے صحیح پوزیشن میں ایشو کی سمرتی نام میں جو من کے ہی سہی لیں میں پراتنا کرتی اپنے صحیح پوزیشن میں میں تجھے کمانڈ کرتی ہوں ہالیلوئی خڑی کو نسک ایشو کی سمرتی نام میں میں پراتنا کرتی ہاتھ کی پرابلم سے ایشو کی سمرتی نام میں جن کے پتھری ہے پیٹ میں ہاتھ رکے وشواس کے ساتھ خولی گوز فائیر خولی گوز فائیر ملٹو کے بار نکلے ایشو کی سمرتی نام میں اور پرابلم ہے دیکھ رہی کہ پرابلم ہے ایشو کی سمرتی نام میں ٹچ کر رہا ہے اپنے ویڈیو ریکارڈن کر کے گواہی بنا کر بھیجنا ہے جو بھی نکلے اس کا ویڈیو ریکارڈن کرے اور گواہی بنا کر بھیج اسی طریقہ رسولیہ میں تجھے کمانڈ کرتے آپریشن کینسل ہو کینسل ہو کینسل ہو ریسیف کرے ٹھٹو اسی کے سامردھی میں گٹ آؤ میں پراتنا کرتے چنگو رہا چاہ دو جا گواہی کے ساتھ واپس ہو میں پراتنا کرتے اسی وقت رائٹ نو رائٹ نو رائٹ نو میں پراتنا جو گلٹی ہے کائب ہو جا اسی کے سامردھی لیکن فائر گٹ آؤ اسی کے سامردھی آپ میں کائنسل چاہے کائنسل کی بیماری چاہے وہ گھاوے جو اسی کے سامردھی میں سکھ جائے بھی ہیڈ ان دے میں چیز اس کا ہے گلے کے درد کی پروڑن جو کچھ بھی اتنا سا بھی نہ رہنے پہ اسی کے سامردھی میں آپ کی شریر میں کوئی کار نہ رہنے پہ میں پراتنا کرتی چنگے ہو جائے راجاتو جہ جنڈرٹیکل شراب جنڈرٹیکل بیماری وہ درد ہو سکتا ہے سامردھی نامے جنڈرٹیکل شراب بیماری ہولی گوز فائیر ہولی گوز فائیر اسی کے سامردھی نامے چنگے ہو چکے اجاد ہو چکے دھنیواد کرتی ہوں حالے ٹوٹے ورشتے جڑچہ ہیں جن کے شادیاں نہیں ہو رہے آپ کے بیسٹ 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 رشتہ ہے اسی کے سامردھی نامے میں پراتنا ہوں جو نشہ کرتے ہیں جو غلط وچاروں میں ہیں آجاد ہو جائے گواہی کے ساتھ آج سب کو سرنڈر کرو اور آپ کے راستے کھلنے جا رہے شکی سامردھی نامے کوٹ کے سے اجاد ہو جاؤ میں پراتنا کرتی جمین کی لڑائی ہو اور یہ چپ رہنا ہے اور لگا تا پراتنا میں رہنا ہے وشواس کرنا ہے پربو آپ کے لڑائی کو لڑے گئے یہ پرمشک کے ہاتھ میں دوگی یہ شکی سامردھی نامے اجاد ہو جائے پرمشک کا کام اکویجین پوری ہو بلیسٹ ہو اور گوائی کے ساتھ واپس آئے اور رکے وے کام بننے لگے چلنے لگے اسائنمنٹ جو حالے لے جو بھی وہ بلیسٹ ہو اور پورا ہو اجاد کی سامردھی نام میں اور ایک بچوں کو پربو تیرہ ہاتھ میں دیتی جن کا اقزام ہے بلیسٹ کرنا جن کے ریزلٹ آنے والے بیسٹ ریزلٹ آئے میریٹ لسٹ میں نام ان کا اجاد کی سامردھی نام اسکولو چاہے کالج جو یہ ایشو کی سامردھی نام اششیت ہو کر بدل جائے پربو تیرہ دھنیواد کرتی ایشو کی تعریف وہ ساری پراتنا کو سننیا دھنیواد کرتے بچے بلیسٹ ہیں جو چلنی پاتے پرمیشن کا آتما ٹچ کر ان کے پیر کو چنگی ہو جائے جو سننے پاتے سننے لگے جو دیکھنے پاتے دیکھنے لگے جو چلنی پاتے چلنے لگے ایشو کی سامردھی نام چلنے جو بولنے پاتے فری فری بولنے لگے ایشو کی سامردھی نام میں پر کچھ اٹھکارا دے دیا چنگا کر دیا دھنیواد کرتے ہیں بولو دھنیواد کرتے ہیں ہلیلویہ جن کے پیسے نہیں ٹکتے میں پراتنا کرتی پرمیشن کا آتما ٹچ کر ایک کرجی کی سپیرٹ کیٹ آؤٹ ایشو کی سامردھی نام رکے ہوئے پیسے کو ریلیس کرتی ہوں میں جو پیسے دینے وہ منہ کرتا ہے ان کے من کو بدل دے کھول دے کھول دے کھول دے اور دینے لگے ایشو کی سامردھی نام میں انتجام کر پرابند کر سب کچھ پورا کر ایشو کی سامردھی نام ان کا اکانٹ بلیس ہو کر بدل جائے میریکل 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 کی گھوشنا کرتے ابھی کہیں میریکل کہیں آمین 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 پرمیشن کے تعریف جتنے لوگ پرمیشن کے راجی کے لئے پراتھنا کر رہے جمین کے لئے پراتھنا کر رہے پرمیشن کو آپ نے اپنے گھر کے ساتھ بلیس کرے جمین کے ساتھ بلیس کرے جو بچے کے آشش کے پراتھنا کر رہے پرمیشن بلیس بلیس کرے ایشو کی سامردھی نام کنسیو کرنے پرمیشن بیبی بائی کے ساتھ بیبی گل کے ساتھ بلیس کرے یہ ایشو کی سامردھی نام میں حالی جو پرگننٹ ہے میں پراتھنا کرتی کوئی پرابلم نہ ہونے پائے نارمل ڈیلیوری ہونے کے لئے پراتھنا کرتی بلیسٹ کوش نہ کرتی کوئی کامپلیکیشن نہ ہونے پائے میں دھنیواد کرتی آپ کو پرمیشور بیسٹ دے بیسٹ بیسٹ ہوئے آپ کے لائپ میں ساری پراتھنا کو سننے دھنیواد کرتی اور پیتا پوتر پویتر آتما کی تعریف کرتی ہوں پرمیشور آپ کا آگمن بہت ہی نکٹ پرپو جی نردوش نشکلنگ بنا پرمیشور پیتتا یارک اپنے راجے کے لئے آتمک جیونے بڑھنے کے لئے مدد و سہتہ کرو ہر ایک جنہوں کو پراتھنا کا آتما دے پریزنز رہے بڑھنے کے لئے نگرہ دے وچن کو پڑھنے کے لئے اور پرپو تیرے سنگتی بنے کے لئے نگرہ دے ساری پراتھنا کو سننے پرویش و پہم آپ کا دھنے واد کرتے ہیں جتنے پرپو تیرے راجے کے لئے بیج بور ہے اور دشماس دے رہے اپنی آفرنگ دے رہے ٹائٹ دے رہے ان کے ہاتھوں کو سبھی ہاتھوں کو اونچا کرو میں بلیسٹ گوشنا کرتی ہوں بلیسٹ گوشنا کرتی ہوں آنکہ کام بننے لگے چلنے لگے ایشو کی سامرتی نام میں کوئی روک ٹوک نہ ہوئی ایشو کی سامرتی نام میں اجاد ہو چکے ہیں گوائی کی ساتھ واپس ہو چکے ہیں وشواس کریں وشواس کریں ویشواس کریں ایشیو کی سمرتی نام میں سری پراتنوں کو سنیا دھنے وات کرتے آتپکتہ میں بڑھے جو لوگوں دھار نہیں پہ پرابون کے جیون کو دھار کر پیچھے واپس آئے ایشیو کی سمرتی نام میں آتمک جیون میں آگے بڑھے کبھی پیچھے ناٹے پربو میں بنے رہے اڈر کھڑے رہے پربو میں سرودانان دیت رہے اور پربو نے جو کام دیا ہے اس کو کرتے جائیں پربو کے پیچھے چلتے جائیں حالی جہاں جہاں جاتے سرودان کے باڑے میں رکھتی ہوں ان کے منٹ سیکنڈ گھنٹے کو ایشیو کی اللہ میں کھورٹ کرتے ہیں حالی نقصان کو ٹھانٹی گٹ آؤٹ ایشیو کی سمرتی نام میں بلیسٹ ہو جائے ایشیو کی سمرتی نام میں پربو تیرے پیچھے چانے کے لئے مدد ساعتا کرنا آپ کا اگبان بہت نہیں کرسکل تیار کرنا ایشیو کی نام سے مانگتے سنو قبول کر لیجے پیتا آمین سب ہی کہیں تو آج کی پراتنگو جروہ شیئر کیجئے گا گواہیوں کو دینا نہ بھولیں تو گواہی دینا ہے تو وڈی ریکارڈنگ کر کے دینا ہے دھیان رکھیں فین آف ہونا چاہیے اور آوازیں نہیں آنا چاہیے کوئی گاڑی کی آتی ہے کچھ نہ کچھ آواز آتی دھیان رکھیں اور اچھے سے گواہی بنا کر بھیجیں اور تاکہ ہم شیئر کر سکے ایشیو کی سمرتی نام میں دھنے واد ایشیو اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کو جو لوگ دینا چاہتے ہیں پرمیشہ کر راجی کے لئے آپ اسے دے سکتے ہیں خوش اور اند کے ساتھ جو دیتے ہیں اسے ہی پرمیشہ پرسندہ ہوتے ہیں پرمیشہ میں سرودان نندی ترہ ہے پرمیشہ میں ڈے بارڈے بڑھتے چاہے اور جو دپتی پریس سنٹر میں کال کر کے پراتنہ کروانا چاہتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں وشواس کا ایک بار نہیں لگتا دو بار کرے دن بار ٹرائے کرے پر کرے پراتنہ کرے اور آپ کے لائف میں سب کچھ صحیح ہوگا اور ہماری ٹیم میری جو ٹیم ہے جو پرمیشہ نے دیا ہے وہ پراتنہ کریں گے آپ کے لئے چنگے ہوں گے پریز بیٹی گوڈ دھنی وادیشو تو ہماری ٹیم کو جب کال کرتے ہو تو آپ بردر اور سسٹر کر کے آپ ان میں بول سکتے ہو آمین پریویشو مسئے کے تعریف ہو دھنی وادیشو اور میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں پچیس جولائی جو کی ون یئر چرچ جو سلیبریشن ہوگی حالیلویہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم آن لین کا کیا کرتے تھے پریز بیٹی گوڈ دھنی وادیشو اور جیسے ہی پرمیشہ کا پیترات میں نے کہا پھر ہم چرچ باہر لگانے لگے ایشو کی سمرتی نام میں حالیلویہ اور جہاں پر اب آپ سبھی آتے ہو پریز بیٹی گوڈ دھنی وادیشو اور اسی کی سلیبریشن کرنے جارے پچیس جولائی میرا وشواہ سے آپ لوگ جو شامل ہوں گے آپ جب چرچ کی سلیبریشن کے لئے آوگے آپ خود اپنے ساتھ ڈبل آششو کو ساتھ واپس اپنے گھر جاؤ گے ایشو کی سمرتی نام میں آمین دھنی وادیشو آپ کے لائف سیم نہیں رہے گی اور آپ کے جن کی سیم نہیں رہے گی پویترہ تائمی رہنا پربو کے پیچھے چلنا نردوش بنے رہنا نشکلنگ بنے رہنا اور یہ ہمارا سینڈمنٹ دی اس کے پیچھے چلتے جانا ایشو کی سامرتی نام میں پربو میں سرودانان دیت رہے تو بیبل کو روج پڑھنا نہ بھولیں پراتھنا کرنا نہ شوڑے اور سنگتی کرنا نہ بھولیں اور اب جیسے کی جو لوگ اس کلیسیہ جو جو ہماری چرچ کا نام آپ کو پتا ہے سب کو میرا وشواز آپ کو سب کو پتا ہے تو لگاتار پراتھنا کرے اور ہمیں چرچ بھومن کی جمین کی ضرورت ہے لگاتار وشواز کے سار پراتھنا کرے خالیلو یا میرا وشواز سبھی پراتھنا کرے اور بھی کیمرے کی اور بھی انسٹرمنٹ کی ضرورت ہے لگات اپنے پراتھنا میں یاد رکھیں اور جو پربو کا کام کرنا چاہتے سیوہ کرنا چاہتے ملچرچ میں آنا چاہتے اور کام کرنا چاہتے ہیں تو جو پنجاب میں روپ نہ کر لو دینا کہیں بھی ہے تو اب یہاں پر آسکتے ہیں بہت بیسٹ موقع ہے اور آپ پرمشک کے گھر میں آ کر سیوا کر سکتے ہیں تاکہ آپ وہ گریٹ اور نیٹنگ گریٹ ابشک اور سامرت کو لے سکے پربوک کے لئے رفتہ دار بنے رہ سکے آمین آپ پربوک کو اس کا انام دے گا اور جیسے کہ آج کا جو وچن تھا پرمشک کے گھر کو بنایا رکھے گا میں پھر سے کہتی پربوک کے گھر کو بنایا رکھے گھر کو بنایا رکھے گھر کو آشیشت بنایا رکھے شکر سامرتھے نام میں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسئے کی سبھی کہیں حلیلویہ دھنیوا دے شوم تینکی جیسس